تب زوفر ناماتی نے جواب دیا کیا ان بہت سی باتوں کا جواب نہ دیا جائے اور کیا بکواسی آدمی راست حیر آیا جائے کیا تیری لافزنی لوگوں کو خاموش کر دے اور جب تُو ڈھٹا کرے تو کیا کوئی تجھے چھرمندہ نہ کرے کیونکہ تُو کہتا ہے میری تعلیم پاک ہے اور میں تیری نگاہ میں بے گناہ ہوں کاش خدا خود بولے اور تیرے خلاف اپنے لبوں کو کھولے اور حکمت کے اسرار تجھے دکھائے کہ وہ تاثیر میں گونہ گونہ ہیں سو جان لے کہ تیری بدکاری جس لائق ہے اس سے کم ہی خدا تجھ سے مطالبہ کرتا ہے کیا تُو تلاش سے خدا کو پا سکتا ہے کیا تُو قادر مطلق کا بھید کمال کے ساتھ دریافت کر سکتا ہے وہ آسمان کی طرح اونچہ ہے تُو کیا کر سکتا ہے وہ پاتال سے گہرا ہے تُو کیا جان سکتا ہے اس کی ناپ زمین سے لمبی اور سمندر سے چوڑی ہے اگر وہ بیچ سے گزر کر بند کر دے اور عدالت میں بلائے تو کون اسے روک سکتا ہے کیونکہ وہ بےہودہ آدمیوں کو جانتا ہے اور بدکاری کو بھی دیکھتا ہے خواہ اس کا خیال نہ کرے لیکن بےہودہ آدمی سمجھ سے خالی ہوتا ہے بلکہ انسان گورخر کی بچہ کی طرح پیدا ہوتا ہے اگر تُو اپنے دل کو ٹھیک کرے اور اپنے ہاتھ اس کی طرف پھیلائے اگر تیرے ہاتھ میں بدکاری ہو تو اسے دور کرے اور ناراستی کو اپنے ڈیروں میں رہنے نہ دے تب یقیناً تُو اپنا مو بے داغ اٹھائے گا بلکہ تُو ثابت قدم ہو جائے گا اور ڈرنے کا نہیں کیونکہ تُو اپنی خستہ حالی کو بھول جائے گا تُو اسے اس پانی کی طرح یاد کرے گا جو بہ گیا ہو اور تیری زندگی دوپہر سے زیادہ روشن ہوگی اور اگر تاریکی ہوئی تو وہ صبح کی طرح ہوگی اور تُو متمند رہے گا کیونکہ امید ہوگی اور اپنے چوگر دیکھ دیکھ کر سلامتی سے آرام کرے گا اور تُو لیڑ جائے گا اور کوئی تُجھے ڈرائے گا نہیں بلکہ بہت تیرے تُجھ سے فریاد کریں گے پر شریروں کی آنکھیں رہ جائیں گی ان کے لئے بھاگنے کو بھی راستہ نہ ہوگا اور دم دے دینا ہی ان کی امید ہوگی آمین